ہندی سب سے زیادہ لوگوں کی بھاسہ تو ہے ہی اس سے بھی زیادہ سب سے زیادہ لوگوں کی سمجھنے کی بھاسہ بھی ہے اور بیگیانکوں کا یہ کہنا ہے کہ ہر پانچ کلومیٹر پر پانی کا سروبر بن جائے تو پورے بھارت کا جلس تر اٹھ جائے گا ایسا اندھا یک تھا جس میں سنسکرتی، دھرم، پرمپرائیں سب اندھی ہو گئے کہ یہاں کی پرمپرائیں بھی بات ہے گھر میں لڑکا ہونا چاہیے اس کو نام دیا ہم نے سن کلچر سن لڑکوں کہتے ہیں اور اس پرمپرائیں اس دیش میں تین کروڑ مہلائیں کم کرتے ہیں بھروڑکتے ہیں نمسکار دودلنگ ورڈز کی پوڈکاسٹ سیریز داستان کہتے کہتے میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج کی ہماری چرچہ میں شریک ہیں ساگر سہر کے جانے مانے اتحاسکار اور بدھی جی بھی بیاکتتو کے دھنی سری دامودر جین جی تو ہم آج ان سے کچھ ساہتک چرچہ کرتے ہیں تو پہلا پرشن ہے آپ سے سماج سیوہ اور راج نیتی سماج سیوہ اور راج نیتی ایک دوسرے کے پریائے واشی ہوا کرتے تھے پرانتو اب ایسا دیکھنے نہیں ملتا اس کے مخشہ کارن کیا ہے سماج سیوہ اور راج نیتی کا سممند وہ دو بندیوں سے جڑتے ہیں ایک تو سماج سیوہ کا کارکرم اور سماج سیوہ کے کارکرم کے مادھیم سے جنمت کو اپنی طرف موڑنا اور اگر ستہ ملتی ہے تو ان کارکرموں کو لاغو کرنا اور ستہ نہیں ملتی ہے تو ان کارکرموں کو لے کر ہمیشہ راج نیتیگیوں کو ستہ پکش کو پریرت کرتے رہنا اب اس میں گیپ کہاں آ گیا سوال آپ کا یہ بھی ہے گیپ اس لئے آیا کہ لوگوں کو ایسے لگا کہ ستہ بہت جلوری چیز ہے یہ دھیرے دھیر منس کے صبحوں کی بات ہے وہ چاہتا ہے اب سماج سیوہ کے مادھیم سے ستہ ملتی ہے تو سماج سیوہ کے لئے وہ اس نے بہت سے سالٹ کٹ اپنائے ان سالٹ کٹس میں یہ ہے کہ ہم دیر کے کالین حیطوں کو بھول جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے حیطوں سے پرچالیس ہونے لگتے ہیں ایک چھوٹی سی بات سنا کے میں اسے ختم کروں گا آپ کو بتائیں آجادی کے بعد دیسوں میں بہت سارے کام ہوئے ہیں وہ کام سمایہ پر پورے نہیں ہوتے تھے یوزناوں کے پراؤدھانوں کے انصار وہ پورے نہیں ہو پاتے تھے اس بلمب نے لاکھوں کروڑ روپے کا نقصان دیس کا کیا کتنے لوگ اس میں کام میں لگتے یہی ہماری پرتیکش راجنیتی کا بھی حال ہے جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور جو تدکال ہمیں ستہ حاصل کرنے کے لئے لوگ پر ستہ حاصل کرنے کے لئے لگتا ہے جروری اس کو ہم بڑھا دیتے ہیں آگے دوسری بات دیس گریب ہے بیروزگاری بھی زیادہ ہے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کام ملے کچھ نہ کچھ لاب ہو اس لاب کی پریڑنا سے بھی بہت بڑا بار راجنیتی کی اور آکرست ہوتا ہے اور وہ اس کا لاب بھی لینا چاہتا ہے اس طریقے سے سماس سیوہ کے بھیتر اور راجنیتی کے بھیتر ایک گیپ بلنے لگا اور سوار سے پریڑ راجنیتی جو ہے وہ سیوہ سے آگے نکلنے لگیں آپ کی بات صحیح ہے ایک کوئیشن ہمارے مر میں آئے آپ کی باتیں سنتے ہی مطلب سماس سیوہ بہت سے لوگ کرنا چاہتے ہیں اور مطلب ایسا نہیں کہ بے ایمانی سے کرنا چاہتے ہیں پوری ایمانداری کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور ایسے کئی لوگ راجنیتی میں آئے بھی ہیں لیکن ستر سال کا جو لمبا انترال ہے اس کے بعد بھی ہم بھارت کو اگلے پایدان پر نہیں پاتے ہیں جہاں پر ہونا چاہیے تھا تو آپ کا کیا نجریہ ہے اس وقت بھارت کی مکہ سمجھ جاتا ہے بے روجگاری لیکن آپ دیکھیں کہ بھارت کے ساتھ کتنی اچھی باتیں جوڑی ہیں اور ان کا اپیوگ اگر ہم کر سکیں تو بے روجگاری ختم ہو سکتی ہے اس سندر میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں بہت بڑے پتکار راجنل ماتھر جی ہوئے مجھے لگتا وہ نہیں نہ کہا تھا سائد کہ بے روجگاری تو آرثک فانسی ہے لوگ کتنے چھٹ پٹاتے ہیں کام کے لیے دنیا کا سب سے بڑا یوہ ورگ بھارت میں ہیں یہ گورو ہے بھارت کا ساٹھ کروڑ سے زیادہ یوہ یہاں ہیں اور ان کو جب کام نہ ملے تو راست کا نرمان بھی پیچھے جائے گا اور لوگوں میں اصندوز بھی پیدا ہوگا تو اس دھارہ کو بدلنے کے لیے ہمیں راجنیدی کے مادنے ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا اور اس میں سب سے پہلی بات کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت ہم بدلنے کی طرف نہیں دیکھ سکتے ہم یہ سوچیں کہ ہماری جم میں کیا ہے یا ہماری برہتت میں کیا ہے یا ہم جس جمین پر کھڑے ہیں وہ ہمیں کیسے اوپیوں کی شد ہو سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک نئی بات بتا دوں کہ بھارت کا سب سے بڑا سوہاگ ہے کہ اس دیش میں دنیا کی سب سے زیادہ ندیاں ہیں دوسرا سوہاگ ہے سب سے زیادہ یوہا ہے اور تیرسا سوہاگ ہے کہ امریکہ اور چین میں بھی جوہاں نہیں ہے بھارت کے پاس کرسی کا پچاس پرسیت چھتر ہے کسی بھی دیش کے پاس نہیں ہے بنی بھی بہت اچھے ہیں یا دی بھی جنگل دوسرے دیشوں میں جیادہ ہیں اب اگر ہم کوئی ایسا سمنوید درستی کون بنائیں کہ پانی کا اوپیوگ ہو جمین کا اوپیوگ ہو اور جباؤں کا اوپیوگ ہو اور ان کو انٹرل لنک کریں آپ اس میں جوڑ آئے ان کا فائدہ لیں تو دیش کی بیرو جگاری تو اکیلہ یہ چھتر دول کر دے گا ملیسیا میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کسی چھتر میں جس کو دیانکی کہتے ہیں پھل پھول اور سبجیوں کی کھتی اس کے مادھیم تو انہیں اتنی بڑی تلقی کی کہ دنیا اس کی طرف دیکھتی ہے تو ہمارے پاس تو دنیا کا سب سے اچھا موسم سب سے اچھی ندیاں سب سے زیادہ یوہ سب سے زیادہ کسی یوگ بھومی اس کا اوپیوگ ہم نہیں کر پا رہا ہے تو یہ ہمارا تھوڑی اصفلتہ تو ہے اس طرف ہم دھیان دیں تو بہت بڑی بڑی باتوں کی طرف نہ جان دوسروں کی دیشوں کی طرف نہ دیکھیں تو ہم اپنے یوہوں کو اس دستا میں سچیشت کر کے کام بھی دے سکتے ہیں اور دیش کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں آپ نے بھارت کی پرگتی میں ندی تنتر کی بات کی تو ایتیہا سے کال کی سب سے مہتوکون ندی جو تھی جو اب لکھت ہو گئی ہے سرسطی ندی اس کے بارے میں آپ کے کیا بیچار سرسطی ندی عیسیٰ کے ساڑھے تین ہزار ورث پہلے تک تو اس کا اولیک ملتا ہے کہ وہ بہتی تھی پانی کم ہوتا گیا مہا بھارت کال میں بھی اس کا اولیک آیا کچھ بھومی گت پریورتنوں کے سطح اٹھی اور اس کی دھارہ بدلی اور اس کے بعد وہ اس کا آگے بڑا بند ہو گیا اور وہ بلکت ہونے لگی لیکن اس ندی کو لے کر کے میں بہت سینسٹ ہو رہا ہے ایک ندی کی موت سبھتا کی موت ہے سنسکرتی کی موت ہے اس کے کنارے پنپنے والے ہجاروں لاکھوں کروڑوں جیو جنتیوں اور نواسیوں کی موت ہے کس طریقے سے سنسکرتی بلکت ہوتی ہوگی اس کی کلپنا نہیں کر سکتے یہ بھارت کی بہت بڑی ندیوں میں سے تھی اس کے کنارے پر سترہ سو بستیاں آباد تھے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ سرسوتی ندی اپنے آپ میں ایک ندی تھی اس کے کنارے رسیوں مہارسیوں کے بہت بڑے آسرم تھے گیان کے بڑے بڑے کیندر تھے اور میں ایسا مانتا ہوں کہ سرسوتی ندی کا پانی اس مرسل میں بھی اتنا دھن دھن پیدا کرتا ہوگا کہ اس سرسوتی ندی اپنے آپ میں لکشیوں سرسوتی کا سنگم تھے اور اس کے بلکت ہونے سے کتنے بڑے ریگستان رائستان میں تیار ہو گیا کہاں وہ آبادی گئی ہوگی لیکن آج بھی اس ندی کا بیگیان کو انہیں راستہ کھو جا ہے اور وہ راستہ مل چکا ہے پوری ندی ٹریس ہو چکی ہے سب سے بڑی باتیں ہیں کہ ندی کے راستے میں جہاں کہیں بھی کھدائی ہوتی ہے وہ پانی اور ایسا مل چکی ہے جہاں سے نکلی ہے وہ پانی دونوں کے گنم دونوں کی کوالٹی دونوں کی تتو ایک پائے گئے ایک بات دوسری بات ہے کہ یہ ندی جو ہے اتنی بسال ندی تھی کہ آج بھی راجستان میں مرسطل کے نیچے اتھا ہے جل بھن لار ہو وہ میٹھے پانی کے جل بھن لار ہو اکثر میٹھا پانی ملتا نہیں ہے تو یہ تو ایک بردان تھا اب ہم نے اس طرح دھیانی نہیں دیا میں آپ کو ایک بات بتا دوں آجادی کے دس ورس ہو گئے تھے اور پڑھے جواحلال نے ہر نے یہ سوچا کہ راجستان کے مرسطل پر چوٹ کی جانی چاہیے ہریالیوں بدلنا چاہیے اور انہوں نے رابی اور ستلز ندی کا پانی ہیر کے وراج بنا کر کے موڑا اس طرح آٹھ جلے ہنوانگر بیکانیر جیسلمیر جوتپور موہنگر یہ تمام جلے جو تھے چالیس لاکھ اکڑ جمین سے چلنے لگی اس پانی سے اور میں نے کیلکولیٹ کیا تھا مرسطل کا لگوک آٹھ پرتیسط حصہ اس ندی نے آباد کر دیا اس پانی نے اب یہ تو سن ساٹھ ستر کے دسکی بات تھی آج پچاس ورس ہو چکے اگر یہ یوجنہ کرمہ گروہ سے ایسی ہی یوجنہ اہم نے بنائی ہوتی تو آج تک مرسطل جو ہے وہ پورا اتحاس اور بھوگول بزال جاتا ہے کتنے لوگوں کام ملتا پریابران بزالتا موسم پر اثر آتا اور کتنی ہریالی بڑھتی اتفادن بڑھتا کلپنا سے پرے ہیں لیکن اب بسم نہیں ہو سکا ابھی جو ندی جو جوڑو یوزنہ کی بات آئی ہے میں نے ایک آلکھ لکھا تھا اور سرسطل ندی کے بارے میں تو اس میں نے کوشش کی تھی بتانے کی کہ ندی جوڑو یوزنہ کے مادھیم سے یدی اس ندی میں پانی پہنچا دیا جائے اور اس کو پھر سے پناہ پروائے چالو کیا جائے تب بھی یہ کروڑوں لوگوں کو جیو اندان دے سکتے ہیں روجگار دے سکتے ہیں اور مرسطل کا سارا حساب کتاب سارا اس کا جو چرت رہ وہ بدل دے گی اب ساسن کے اپنی پراتھوکتائیں ہوتی ہیں پرنے جوالال نہرو کے سمائے میں بی کے آروی راؤ ایک سچائی منتری تھے اور انہوں نے ایک یوزنہ منائی کہ گنگا سے کعبیریو کیسے جوڑا جائے اور وہ کنگا کعبیریوزنہ نام پڑا اس کا اس نئے پریپریکش میں ابھی اس کو ندی جوڑو یوزنہ کا نام دیا گیا لیکن چرچائیں بہت ہوتی جوڑنا آج بھی ادھوری پڑی ہے جبکہ بھارت کے جیون کی یہ ریکھا بن جائے گی بھاگے ریکھا بن جائے گی پانی ہی اس دیش کو تران دے پائے گا کیونکہ ہمارا سب سے بڑا سنسازن میں نے بتایا سب سے اچھی جمین ندیوں کا بکیندر پانی کی بیوستہ اور یوہ سکتے ان کا اپیو کر کے ہم کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں اس طرح پر ابھی سوچا ہی نہیں گیا تو اس بات پر سوچا جانا چاہیے میٹھے پانی کے دنیا کے سب سے بڑے ہنڈار ہمارے میں موجود ہیں وہ پانی ہمیں ملتا ہے کتنی ساری بردان ہمارے بیچوں موجود ہیں ہم اس طرح بھی دھیان دیں تو ہماری سنسکرتی ہمارا چرتل ہماری پرگتی ہمارے یوکوں کو ماردرسن اس سب کچھ ایک نئی دسالے لے گا لیکن اب راجنسک پراتھمکتائیں اپنی جگہ ہوتی ہیں میرا سوچنا یہ ہے ابھی آپ نے کہا تھا کہ پانی والی بادنے مانے آگے بڑھائیے پانی کی بات ایسی ہے کہ پورے بشو میں ایک سمشیہ بنتے جا رہی ہے ایک نیا سبز دے رہا ہوں لوگ گلے کا بوفر شٹاک بناتے ہیں بلکل بلکل شکر کا بوفر شٹاک بناتے ہیں بوفر شٹاک بناتے ہیں کمی آنے پر ان چیزوں کی سپلائی ہمیں ملتا ہے کہ وہ کمی محسوس نہ ہو یہ دیس میں آنے والے سنکٹ کا مقابلہ کرتے ہیں چیزیں پانی کا اگر بفر شٹاک ہم کل بنا کریں جب دیس میں سب سے زیادہ ندین دنیا کی ہیں تو سب سے زیادہ نالے بھی دنیا کی ہیں ان کا پانی روک دیں اور بیگیانکوں کا یہ کہنا ہے کہ ہر پانچ کلومیٹر پر پانی کا سلوبر بن جائے تو پورے بھارت کا جل سلوبر جائے گا تو اب آپ دیکھو 32 لاکھ ور کلومیٹر کا یہ دیس ہے لگ بھگ چھے لاکھ سلوبر چاہیے اور چھے لاکھ ہی یہاں گاؤں ہیں اس کا مطلب ہے ہر گاؤں پر ایک سلوبر ہو ٹھیک ہے نا تو اگر جل اس طرح اٹھتا ہے تو یہی تو پانی کا بفر اسٹاک ہوگا ہم سوکھے کا سکار ہوتے ہیں کسی بھی قسم کی ایسی سنکٹ آتے ہیں موسم کے وہ پانی کا بفر اسٹاک سب کو جھل لے جائے گا ہمارے روزگار بندہ نہیں ہونا دے گا ہمارے جنگلوں کو ختم نہیں ہونا دے گا پسو پکچیوں کو پریہ ورن کو منشنیوں کو عدیوگوں کو کسی بھی چیز پانی کمی نہیں آئے گی تو اس طرح کی یوز ناموں پر سرکار کو سوچنا چاہیے چاہے سرستی ندی کا پکرن ہو چاہے ندی نالوں پر چھوٹے چھوٹے سٹاپ ڈیم چیک ڈیم بنا کر کے پانی روکنے کی بات ہو اور یا ان کا سمبلت نام ہم یوں نہیں کہ پانی کا بفر اسٹاک کی بات ہو یہ سارے کے سارے کچھ ایسے سرکشہ کا بچ ہے کہ سمپون دیش کی سنسکرتی کو آبادی کو آنے والے پیڑیوں کو پسو پکچیوں کو پرگتی کو اکدام آگے بڑھا سکتے ہیں پانی یہ ایک مکھ چیز ہے مشکل بات یہ ہے کہ گر میں آتے ہی ہم اس کی چرچہ سرو کر دیتے ہیں یہاں اتنے ٹیکٹر لگیں وہاں اتنے ٹینکر لگیں کہ وہاں یہ آپ سوچیں کہ بڑھ سات کے بعد ہی کیول دو ورسس پر کام ہو جائے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں اس بات کو کہ دیش کے جواہوں کے چہرے پر رو نہ کر جائے گی اتنے کام نکال آئیں گے کیول پانی کیوں اصطح سے کتنا ادھے ہو کتنا دودھ کا اصطح پادن کتنی سبجیاں پھر سبجیوں کا پرسنس کرانا جس کو میں نے بہت جرورت ہے بھارت میں پروسسنگ تو اس دسا میں روجگاروں کی جرورت میں نے بہت روجگار نکلیں گے اور ہمیں اجرائل و ملیسیا ان دو جگہوں پر جو کچھ کیا ہے ان لوگوں نے پانی کو لے کے مرسلوں کے وقاس کو لے کے جنگلوں کو لے کے اس کا دھن جرور کرنا چاہیے بہت بہت دھنیواد آپ نے جو مطلب بھوگالک اور ایتیہاسک پکچھوں کو جوڑ کر اتنی اچھی بات کہی ہے اور جو آپ نے باتیں کہی جیسے کی ریگستان کو ہریالی میں کنوائٹ کرنے کی اور اسے تبدیل کرنے کی اور جیسے پانی کا بفر سٹوک بنانے کی مطلب آپ نے ایک بہت اچھا آیام پیش کیا ہے ہمارے سامنے کہ ہم اپنے آنے والی سمسیاں کو کیسے سامنا کر سکتے ہیں اور کیسے اچھی طرح سے ہم پرگتی کر سکتے ہیں بندیلی اتیہاس سے سمبندی تک پرشن ہے کہ بندیلی راجاؤں اور اٹھارہ سو باون کے بندیلہ بدروہ پر آپ کا کیا کہنا ہے آپ کے کیا بیچار ہے پتر جو ہے وہ اتیہاسک پتر ہے اتیہاس کا مطلب ہمارا یہ ہے کہ مدھ پردیس میں اٹھارہ سو سنتاؤن میں سب سے زیادہ یوگدان کسی راجے کا رہا ہے وہ ساہگڑ راجے کا یہ میں نہیں کہہ رہا مدھ پردیس کے سوراج سنچالنہ لائنے ڈائریکٹریٹ نے جو کتابیں نکال لی ہیں جو اس سماعے لٹریچر پر قاسد ہوا ہے اس میں بخط ولی کا نام بہت اُسلا ہے بخط ولی منہ ساہگڑ کے اس سماعے کے راجہ جنہوں نے اٹھارہ سنتاؤن کی کرانتی میں بھاگ لیا سنتاؤن کے لئے سنگھرس کیا اور ایک دو دن نہیں دو چار ورس نہیں پندرہ ورس تک لاہور میں کہہ دا رہا ہے آپ دیکھو کہ کرانتی کاریوں نے میڈٹس میں کرانتے کی منگل پڑھ لے اس کے نرسط میں بھگاوٹ ہوئی اور ان لوگوں نے آکے دلی میں بہت اُساہ جفر کو تکٹو پہ بیٹھا دیا کرانتی کاریوں کی سرکار بنا دی ان کو لنگوں لکھا گیا مہراجہ بختولی کو لاہور لکھا گیا یہ دو دھرو ہیں ایک پورو میں ایک پسچم میں اور ان کے ساتھ تو کچھ ایسا ہوگا مہراجہ بختولی کے ساتھ بیسے ہر ید میں ہر اتحاد میں جب چیز کوئی کھڑی ہوتی ہے تو اُس کا صورب کچھ اور ہوتا ہے اور جب وہ پریمار جیس ہوتے ہوتے آگے بڑھتی ہے تو اُس کا صورب بدل جاتا ہے راجتنٹری لڑائیاں دتک پتروں کی مانت آگو لے کر شروع ہیں لیکن دیسی رجواروں نے محسوس کیا کہ انگریز دتک پتروں کے کو مانت آنا دے کے راجیوں کو جو ہڑپ نیتی انہوں نے بنائی ہے اُس کا مولود دیسی بھارت کو پوری چلے جکڑ کر کے پرسندر بنائے رکھنا ہے اس لیے ان کے بھی تربی ایسی بھاؤنہیں پیدا ہوئیں کہ ماملہ بھلے ہی ہمارا بیکتی کا تھو پر اس کے لیے ہمیں ایک سار جنگ شروع بھارت کے یدھے سے جوڑ کر سوادینتہ سنگرام کے یدھے سے جوڑ کر کے بنائیں گے اور ایسا ایک پتر بہت دلنا پتر ہے مندل کھلوں میں ملا ہے اور اس میں جھانسی کی دانی نے یہ لکھا ہے بانپور کے محراجہ کو اس میں لکھا ہے کہ جیسی کی ہماری وہ اپنی وہ علاجہ ساہگڑ کی وہ تاتیہ ٹوبے کی وہ نانا صاحب پیسوا کی صلاحہ بھائی تھی کہ سراج بھو چاہیے یہ پتر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور ایسے انہیکوں اتحاس کیوں ظاہران ہمارے بیچے موجود ہیں یہ ہے وہ پتر یہ پتر سن 1992 میں کلکتہ کی سنڈے میں لے پرقاسد کیا تھا میرا ریفرنس دیا تھا انہیں 28 ورس پہلے اس کے بعد ساگر کی ایسری میکجین نکلتے ہیں ہندی بھاگ کی اس نے ایک دم سلو میں اس کو چھاپا ہے اور یہ بہت دلنا پتر ہے ہوگا یہ تھا کہ جھانسی کی رانی کے پتی کا دے ہو اس آنم جب ہوگا تو یہ سارے راجہ ان کے ہاں سوک سمبیدنا کے لئے پہنچے ساہیگڑ مہراجی پہنچے اس سمائے رائے نے اپنی ساری پرستیدیاں بتائیں کہ ہمارے دت تک پتر کو مانتہ نہیں دی جا رہی ہیں تو اس سمائے ان راجہوں نے ان کو مدد کا سواسن دیا تھا اس میٹنگ کا اول لیک اس پتر میں ہے کہ جیسی کہ ہماری اپنی ساہیگڑ والے راجہ اور بانپور راجہ اور پیسوا اور تاتیا ٹوپی سلاہ بھائی تھی کہ سراج ہو چاہیے یہ سراج سرد جو ہے بھارت کے کسی پتر میں نہیں ملتا یہ اُتیحہ اس سمائے کے اتیحہ تو گھٹنا کرم پر بڑا سکار آسماء پکشہ اس کا ہے تو انیکوں پتر ہمارے پاس دیتے ہیں تاتیا ٹوپی سے کم سے کم آٹھ دس پتروں سے بیوہار مہارا جا بختولی کا ہوگا جہاں سے گرانی سے ہوگا اور انگریجوں نے بندیل کھنڈ کا دروہ دوانہ کے لئے بہت بڑا پریاس کیا تھا ان کی سیکریٹ رپورٹس ان کی خوبیہ رپورٹس سے کہتی تھیں کہ بندیل کھنڈ کا سب سے خطرنا راجہ بختولی ہے جہاں سے تو آج یوپی میں مدد پردیس کا سیس مدد پردیس کا جو بھاگ ہے بھاگ ہے اس میں مہارا جا بختولی کے سمکش کوئی بڑا کرانتیکاری نہیں ہوا یدیبی ان کی پتروں سے ان کی پریلنا سے ان کے آمنترن کو پا کے کہ سورسنگ ہنڈوری آ کے تمام جگہوں کے راجہ اور یدھ میں سامل ہو گئے تھے اور اس طرح سامل ہو گئے کہ ان کا راج ان کا بیوہ ان کی سمپتی ان کا سب کچھ بنسٹ ہو گیا لیکن کوئی جھوکا نہیں اور مہارا جا بختولی کے ساتھ بھی یہ ہی تھا ہیو روز نے یہ کوشش کی تھی کہ یہ بندیل کھنڈ کے راجہ مہاراجہ جھانسی کی رانی کوئی مدل نہ دے سکے اور ہم جھانسی پر ادھکار کر لیں ان راجاؤں نے کرانتیکاریوں نے ملکے یودنہ منایا تھے کہ جھانسی کا پتن نہیں ہونے دیں گے کیونکہ جھانسی کا پتن ہو گیا تو اگر اس پوری طرح چھا جائیں گے ہماری ساری کرانتیکی یودنہ جو ہے وہ ٹھپ پڑ جائیں گے جب شیوروچ کو بھیجا گیا وہ اندور آیا مہو آیا اور وہاں سے اس نے پانچ ہیار سینہ ساگر کو روانہ کی ان کا ایک خوبیہ رپورٹ ہے جس میں بات آئی کہ بمبئی سے پانچ ہزار بیل گاڑی اور گھوڑا گاڑی گولہ بارو دوتوں پر لے کے چلی تھی اور وہ ساری سامگری اندور مہو میں آئی اور وہاں سے پھر بندل کھنڈے کے لئے اس کا بہت بڑا حصہ روانہ کیا گیا ہیرووچ بھی آیا بدیسوں میں تیس ورس تک یودھے لڑنے کا انبوہ اس کو تھا وہ بندل کھنڈا آیا اور اس نے یہاں پر سنگھر شروع کیا بہت ساری کہانی ہے اس کی لیکن انتیم بات ہے کہ جھانسی پر جانے کے لئے روکنے کو مہراجہ بختولی نے اپنے ہی راجی کے مندنپور میں مورچہ جمعیا ان کے مطر تتکالین جو باندپور کے مہراجہ مردن سنگھ تھے انہوں نے نار ہٹ کی گھاٹی پر مورچہ جمعیا اور یہ تیہ کیا کہ جس راستے سے ہیروز بڑھے گا اپن اسی راستے پر اکھٹے ہو کے مقابلہ کریں گے ہیروز نے چال یہ چلی کہ دونوں جگہ اپنی تھوڑے تھوڑی اور خود سیم بہت بڑی سینہ لے کر کے بختولی سے لڑنے کے لیے مندنپور گھاٹی پر پہنچا اتنا بھیسرن یدھ ہوگا انگریجوں نے اس کی ریپورٹنگ کی برندہ اللہ علی برما نے لکھا اور بھی کئی جگہ اس کا اولیک ہے کہ بندیل کھڑنے کا اتحاد بدلنے والا یدھ تھا اور اس یدھ میں کرنے لیے ہو روچ کو بختولی کی سینہ کی ایک گولی لگی تھی وہ گھائل ہوگا تھا اور اس کا گھوڑا مار گیا تھا لیکن ہوا کیا کہ بھوپال و پنناسو اسی رات بہت بڑی پھوچ ہیوروچ کی مدد کے لیے پہنچ گئیں دوسرے دن پھرید دھو گا راجہ کو پیچھے ہٹنا پڑا اور جب یہ سماچار مردن سنگھ کو ملابانپوروالوں کو نارت کی گھاٹی پر تو وہ بینا لڑے ہی وہاں سے آگے بڑھ گئے ساہگڑ کا راجہ بھی اپنے سین کو سہد جب انہوں نے دیکھا کہ ہم پراجت ہو چکے ہیں تو جھانسی کو بچانے کے لیے بہت تیجی سے یہ لوگ آگے بڑھے اور جیت پور مولانی پر ہوتے ہوگے تاتیا ٹوپے سے مدلی ان کے ساتھ ہوگے جیت پور کے مہاراجہ سے قریب دس ٹوپے نہ ملیں اس سے یدھے لڑنا پڑا چھوڑانی پڑے ان کو ٹوپے اور پھر جب یہ جھانسی کے پاس پہنچے تو بہت بھیسرن یدھوگا بائیس ہزار کی سینہ تھی کرانتی کاریوں کی اور تاتیا ٹوپوس کا سینہ پتی بنایا گیا تھا یہ سب کام محمولانی پر ہوتے ہو گیا تھا یدھوگا یدھوگا پراجت ہو گئے پراجت ہونے کے بعد جھانسی کے رانی وہاں سے اکدم کالپی کو گوالی ارزانہ چاہتی تھی سارے راجہ کالپی پہنچے انگریزیوں سے یدھوگا جھانسی کے رانی نے مہاراجہ بختملی کو یہ آمن طرح بھیجا کے آپ تتکال گوالی ارزانہ چاہتی یہ پتر بھی میرے پاس میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے وہ پتر یہ پتر جو ہے پنڈت جوہاہلال نہرو کو انہیں اس سے 62 بھیہنٹ ہوگا تھا اور اس پتر میں جھانسی کی رانی نے مردن تین کو یہ لکھا کے ساہگڑ والے راجہ کو لواز تھو اور سیدھے آپ کالپی پہنچئے میں پڑھ کے سنا دوں آپ کو سری مہاراجہ دھی راز سری مہاراجہ سری راجہ مردن سنگھ بہادر جو دے ہو اتنے سری مہارانی سری لانی لکشوی بھائی جو دے بھی کے بانچنے آپ پر وہاں کے سماچار بھلے چاہیے یہاں کے سماچار بھلے ہیں آپ پر اپن کی پاتی آئی سوہال معلوم ہو اور اپن سری مہاراجہ ساہگڑ کی پاتی کو حوال ہو داؤ سو معلوم ہو سو آپ یہاں تے ہیں سیدھے یہاں تے لکھی کہ آپ ساگر کو کوچھ کریں جہاں دو کمپنی بیچ میں ساہی بن کی ہیں ساہی بن کی ہیں انگری جو کی ہیں ان کو مارد بخیڑر ساہگڑ بارے راجہ کو لباؤد پھوچ کے سیدھے کالپی کوچھ کریں ہم و تاتیا ٹوپے و نانا صاحب پھوچ کی تیاری میں لگے سو آپ سیدھے نوٹ گھاٹ پر سر ہیو روچ کی فوج خو مارد بخیڑت کالپی کوچھ کریں یہاں سے ہم آپ سب جنہیں ملکیں گوالیر میں انگری جن پر دھاوا کریں اب دیر نیب ہو چاہیے دیکھت پاتی کے سماچار دیوے میں آویں ساہن سودی چودہ سو میں سمت انہیس سو چودہ مقام کالپی سمت انہیس سو چودہ آج یہ دوہ دار ستر چل رہا ہے تو یہ اٹھارہ سو انٹھاؤن کا لکھا پتر ہے تو ایسے انہیکوں پتر ہیں اور اب اس تیہاز کی چرچہ ہے بہت لمبی ہوتی ہے لیکن بہت گوڑوں سالی تیہاز رہا ہے یہ بات پکی ہے بہت اچھی جانکاری آپ نے ساجہ کی اور بندرخند کا نیوازی ہونے کے ناتے یہ ہمارے جمعیداری بنتی ہے اور یہ مطلب ایک جانکاری کی بات ہے کہ یہ ہمیں پتہ ہونا بھی چاہیے کہا جاتا ہے کہ اٹھارہ کی جو دشا ہے وہ بھوشش کی دشاہ تیہ کرتی ہے تو اٹھارہ جاننا بھی ہمارے لیے بہت گوڑپ کی بات ہے اور سبھی کو پتہ ہونا چاہیے ایک ناغرک ہونے کے ناتے اگلا قویشن ہے کہ آپ جس سمائے بشو بدیالہ میں تھے تب حریصہ گوڑ جی بھی تھے تو اس سمائے کے کچھ سنسمرن آپ ساجہ کرنا چاہے نہیں ہم اس سمائے جی میں نہیں تھے میں نے بشو بدیالہ میں ایڈمیسن لیا تھا مجھے یہاں نہیں ہے انٹھاؤنی او انسٹھ میں گوڑ صاحب قریب آٹھ ورس پہلے دیبنگت ہو چکے تھے لیکن یہ بات جلور ہے کہ ساگر بشو بدیالہ کی لائیوری کا جب ادھاٹن ہو رہا تھا پندے جوہلال نے ہرو یہاں آئے تھے اس سمائے میں نو دس ورس کا تھا اور ہمارے پتا جی ہمیں لے آئے تھے وہ گیڑا جی کی دھرم سالہ میں ہم کٹرہ میں رکھے تھے اور وہاں جہاں آج بندنا ہوتل بن گیا ہے اس کے سامنے لائن میں کھڑے تھے وہاں بھیڑ جائے دا نہیں تھی جوہلال نے ہرو بڑی دھیمی گتی سے ایک گاڑی میں ہوں تے نکلے تھے وہ گھرنا ہمیں یاد ہے اور سائد اس دن یہاں کی لائیوری کا جوہلال نے ہرو بڑی سویدیا لے پرستقال ہے اس کا انسلاح نیاز کیا تھا لیکن انیورسٹی اسے مجھے بہت لگا ہو رہا ہے اور میں وہاں کی جانکاریاں دیکھ کر کے سن کر بڑا پرسند ہوتا تھا ایک اور بات جو سننے میں آئی تھی کہ جب گور صاحب نے انیورسٹی کی استحاپنا کی تو یہ چرچہ چلی کی بنائی کہاں جائے انیورسٹی تو آپ لوگوں کو بھی سائد پتا ہو ساہگڑ میں انگریجی ملیٹری کا کیمپ تھا 42,000 ملیٹری ہواں رہتے تھے اور جب وہ ملیٹری گئی تو 570 اکڑ کا میاندان آج بھی ساہگڑ میں جنگلوں میں کھالی پڑا ہے جہاں وہ رہتے تھے وہاں پر 1000 بیریکس بنی ہوئی تھے تو لوگوں نے اس سمائے گور صاحب کو سجاؤ دیا تھا کہ بھون کی پورتی تو بہت دیر میں ہو پائے گی اگر ساہگڑ کی بیریکس میں یہ انیورسٹی کھول دی جائے تو اس پر منتحن ہوگا تھا لیکن گور صاحب چاہتے تھے کہ ساگر میں ہی یہ سب کچھ ہو اور وہ ساگر میں ہوگا تو اس سمائے ہماری چھاترہ وستہ کے دوران گور صاحب تو نہیں تھے پر کیلہ ناتکار جو وغیرہ یہاں آیا کرتے تھے بڑا اچھا لگتا تھا ایک ڈاکٹر ڈاگلو ڈی بیست تھے اس سمائے خیلوں میں بہت سوکین تھے نندو لائلی بات پیج تھے دھیرند برما تھے سکسنا کیا تھا اور بھی انیک ہستی ساگر اس دیالے میں تھی رجنیس آچھا ہے رجنیس اس سمائے نکل چکے تھے پڑھ کے لیکن انہیں ہم لینے کئی بار گئے دو تین بار وہ ساگر میں میں نے خود بلایا ان کو اور جوالپور سے ہم لینے جاتے تھے لائل ٹاؤن میں وہ رہتے تھے اور ان کا کاریکم ہوتا تھا تو یہ بیست ویدیالہ بڑا پویتر ستھال ہے کیونکہ سکشہ کا کیندر نہیں ہے یہ تو سنسکرتی کا ہی بہت بڑا کیندر ہے ایک سادھران آدمی جو نہ راجونس کا تھا نہ عدیوک پتی تھا اس کے بھیتر کے ججوات دیکھی ہے کہ جس کے پریوار میں ماتائیں اور بھی بجرگ لوگ اپڑ ہوں وہ بیقتی کیسے اٹھتا ہے کیسے آگے بڑھتا ہے بجرگ سکشہ پرابط کرتا ہے وہ سمپتی کھٹے کر کے کس طرح سے اتنا بسال بسودیالہ کھڑا کر دیتا ہے یہ سادھران آدمی نہیں ہے گوھر صاحب کی جیونی پڑھنے پر بڑا بچھتر محسوس ہوتا ہے تو آج ہم نہیں سوچ پاتے کہ یہ سب کیا ہے لیکن اس بسودیالہ نے لاکھوں لوگ ایسے نکالے ہیں جو انتراشتری چھیتر میں ہیں بڑے بڑے پدوں پر ہیں راجنیتی میں ہی پہنچے ہیں ساہتگار لیکھا کلاکار ہیں اس بسودیالہ کو کیندری بسودیالہ بنایا گیا میری آکانکشہ یہ ہے کہ بسودیالہ کیندری نہیں انٹرنیٹل انیورسٹیوں بدلنا چاہیے اور بھارت سرکار کو اس طرح دھیان دینا ہی چاہیے اس سماعے جوالہ نہر نے یہاں کہا تھا ساغر میں کہ میں یہ بسودیالہ دیکھ کے بہت خوش ہوں ایسے لگتا ہے جیسے میں سرجل لینڈ میں کھڑا ہوں اس طرح کی باتیں یہاں سے جڑی ہوئی ہیں مندیل کھنڈ کی سانسکرتی مندیل کھنڈ کی پرمپرائیں اتحاس ہم جانتے تھے کہ یہ سنگھرس کا اتحاس رہا ہے لیکن سیکشنے کو سانسکرتی کی یوگدان کا سمپون بھارت بھارت بھرس کا ایک عددتی ادھیای بھی ساغر میں لکھا گیا ہے بسودیالہ کی ستھاپنا کے دوارہ تو یہ سب ہمیں گوھروں کی بات ہے اور ہماری سانسوں میں یہ بات رہنا چاہیے یہ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں میرے مند میں ایک بات ہے اور آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں مجھے ڈاکٹر رازکشنہ نے یہاں آئے تھے پچپنے چھپن میں ان کے بھارت بھارت کے کافی ملی میں نے انہوں بات کر کے پریس میں دیا آچرہوں میں چھپی بھی تھی اگر ساغرس دیالہ کی کلپتی مہودہ ایسے میں کہہ چکا ہوں ان سے اور جتنے بھی یہاں دیکشان تصمار ہو گئے ہیں کانوکیشن ہوئے ہیں ان کے بھارت بھارت مل جائیں تو کم سے کم چلندہ پندرہ بھی بھارتوں کو ہم ہندی میں انبات کر کے نکالیں اور کوئی ایسے داتار ڈھونے دو دو پانچ پانچ سو کافی بطرت کرنا ہے کہ ہر چھاتر کو اور لنگر کے ہر برسٹ ناغرک کو جرور پہنٹ کی جائے ایک اچھی پرمپرا ہوگی بہت اچھے لوگ یہاں آئے ہیں اسوگ مہتا جی آئے تھے ملٹری کے جنرل آئے تھے چودری جی ڈاکٹر راز اکشنہ نے یہاں آئے جو آرلال نے حروع یہاں آئے میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کو بڑے اچھے اچھے لوگ دیش کے چنندہ کے لوگ یہاں آتے تھے یہ گوھروں کی بات ہے میں نے ہجاری پرسات دویدی کو بھی سنا جو سانتی نکیتن میں پرادیا پک رہے یہ سب لوگ آتے تھے یہاں اب سب ماحول بزل گیا ہے نہرو جی کی جو آپ نے بات کہی تو مجھے بھی وہ بات یاد آئی کہ انہوں نے یہاں تھی پہاڑیوں سے نجارہ دیکھ کے کہا تھا کہ یہاں کا نجارہ بلکل سٹیجل لینڈ کی بادیوں جیسا نجارہ آتا ہے اور میں بھی یہاں کا چھاتر رہا ہوں ہری سنگھ گوھر یونیورسٹی کا تو مجھے بہت گوروان بے محسوس ہوتا ہے جہاں سے آچار رجنیس اور آشو توش رانہ جیسی سکسیت نکلی ہیں تو اگلہ ایک چھوٹا سو کوششن ہے تتکالین راجنیتی اور پورو راجنیتی میں آپ کی درشتی میں کتنا سمائے بدلا ہے یعنی آج کی راجنیتی مراج کے پہلے کی راجنیتی میں کتنا فارک ہے یہی بات ہے نا کیا تھا کہ آجادی کے سنگھرس کرنے والے پیڑی کا جب تک استطر رہا تب تک ان سے پرتیکش سمپرک کرنے والے لوگوں کی بھی اپستی تھی اور ان کا اثر ان کا چنتن ان کی کرتت سہلے سب کچھ لوگ پر اثر لالتے تھے یہ پرندید نہرو کی بہت بڑی اپلپدی تھی کہ ایک گریب دیس میں جہاں انیکوں بھاس آئیں انیکوں سنسکرتیاں پوجہ پدھتی کی انیکوں پدھتیاں آرازنائی پدھتیاں گریبی آوہ گون کے سادھنوں کی کمی اسکچہ بیماریاں ان سب کے بیچ میں اس تھر لوگ تندر کو اس تھاپت کر دینا ایسے لوگ تندر کو بنا دینا کہ جو آت تک ہلا نہیں سکا کوئی یہ دنیا کے ایک بہت بڑا کرسما ہیں لوگ جرہ جرہ سی بات میں نہرو کی آلوشنہ کرتے ہیں یہ ان کا اپنا چنتن ہے مجھے کچھ کہنا نہیں ہے پر اکیلے بسوں کا سب سے بڑا لوگ تندر اتنی بسم پرشدیوں میں کھڑا کر دینا یہ نہرو کا بیسوے کس طرح کئی ستابدیوں میں ایسا یوگلان نہیں ہے جو بھارت کو ہوگا ہے کتنے اسام آجکتہ تھی کتنے جاتی بیت تھے ہر جنوں کا بیت تھا چھوہا چھوٹ کا تھا بنا پڑے لکھے لوگ تھے پچھڑے لوگ تھے بھونکے ننگے لوگ تھے کہاں سے کہاں اس دیس کو لے جانے ہی کلپنا انہوں نہ کی گیہوں جیسی چیز بھی دیسوں سے آتی تھی لیکن آج بہت اچھے حالات ہیں ہمیں چنتن بھی سوستھ رکھنا چاہیے اور اچھے لوگوں سے اچھے پرنائیں لینا چاہیے کمی تو ہر ایک میں ہوتی میں یہ نہیں کہہ تھا کہ وہ ایسا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کمی نہیں تھی پر آج ہم جو کچھ ہیں کھلی ہوا میں سانس لیتے ہیں من کی بات کہہ لیتے ہیں گھومنے پھرنے کی آجادی ہے آندولن کی آجادی ہے بروت کرنے کی آجادی ہے یہ سارے کی ساری آجادیوں کا مددہ جو ہے جو سمیدھان میں بڑھنے تھے اس میں سارے کرانتیکاریوں کا سارے سونتہ سنگرام سینانیوں کا تو یہ یوگزان بہت بڑا ہے پر پردھان منتری کے روپنپرندر جوہ حلال نے ہرونہ جو کچھ کیا وہ بھی اپنے آپ میں بے مثال چیتے ہیں ایک پرشن ہے آپ نے ابھی جکر کیا تھا بخت علی شاہ کے پتروں کے پتر بخت بلی بندیلہ تھے چھتر سال کے پتر تھے تو آپ ساغر کے اتحاج کے بسائر میں کچھ بتائیں یہ بندیل کھنڈ کا پورا لاج جو تھا یہ گونوانا لاج کا حصہ تھا اور ایک بیلہ گرام ہے یہاں دلچپور کہلاتا ہے وہاں ستی کا ایک چبوترہ ملا تھا اس چبوترے میں ایک محمد کا ساہ کا نام لکھا ہے اور وہ محمد تغلق کا بھائی تھا یا بچ لڑکا تھا اس سماعے سے یہاں کا اتحاج ملتا ہے اور شاگر جلا تو بہت بڑا سمرض جلا ہے اتحاج درستی سے چاہے ایرن کی بات ہو چاہے بینے کارے اصو کی لات کی بات ہو یا اور بہت ساری باتیں ہو بہت سمرض ہے اتحاج درستی سے اس کی پرسکتے چاہے کبھی کر سکیں گے ایک ساہتے سے سمبندیت پرشن ہے اُبھرتے ہوئے رچنہ کاروں کے لیے اُبھرتے ہوئے رچنہ کاروں کو ساہتے کے اتحاج کو جاننا کتنا جروری ہے اس بشے میں آپ اپنے انبھاؤں کو آج کی بدلتی دور میں باتیں پہلی بات تو میں اپنی کمجوری بتا دوں ساہت پر میری پگڑ جیادہ نہیں ہے پر میں یہ جانتا ہوں یا سوچتا ہوں کہ سم سامی ایک بسیوں پر سوچنا اور اس کو سٹی کری کے اسے لوگوں تک پہنچانا اے وی ساہت کا انگ مانا جانا چاہیے اور اس دسا میں میں بہت ساری باتیں سوچی ہیں ایک بات نے مجھے بہت مرماہت کیا اور ساہت کے ایک چیتنا نے کہیں کوئی ایسا آندلن کھڑا نہیں کیا جیت سے جڑا ہو اور وہ گھٹنا ہے بھرور ہفتیا کی میں ڈلی گیا اکشار دھام مندر دیکھنا گیا میں نے کہا ان کے جو سرویس آروائیں سب سے بڑے پتادی کاری میں ان سے ملنا چاہتا ہوں وہ علاؤ نہیں کر رہے تھے کافی کوسس کے بعد وہ آ گیا بولے دو منٹ کو بات کروں گا ٹھیک ہے میں نے کہا آپ نے سوائے کڑ میں اتنا مسائل چھتر بنایا عدتی مندر بنایا یہاں دس بیس ہزار لوگ لو جاتے ہیں کیا سندیس لگے جاتے آپ کے یہاں سے وہ سوچنے لگے کہ لے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں نے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دس بیس ہزار لوگ آپ کی سمپورن کرتتوں سے رچنا سے پروفایت ہوتے ہیں کوئی سندیس بھی آپ چھوڑیے بولے مجھ سے وہ مسئلہ دیکشت جی نے کہا ہے کہ پوری دلی کی بچوں کی بھوجہ نوستہ آپ سمجھ لیجئے میں نے کہا یہ بہت بڑا کام نہیں تھا کیا چاہتے ہیں آپ میں نے کہا دیکھو ایک مار بھی گھردن دیس میں گھر چکی ہیں پچھلے بیس ورسوں میں بھارت کی آوادی کا آنپاتک اسنتولن آپ دیکھئے تین کروڑ محلائیں کم ہو گئے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہیرو سما پر جا ہوا میرکان نے بم گرائیا دو لاکھ لوگ مرے تھے تین کروڑ لوگ مر چکے بھارت میں کوئی چرچہ نہیں محلائیں یہ دھلو پران دیس ہے اہنسہ پرسان دیس ہے گیان پرسان دیس ہے اس دیس میں یہ سب کیسے ہوتا رہا اس پر کبھی دھیان نہیں دیا ہم نے اور اس کو لے کر کے میں نے ایک چیز لکھی تھی پرتیک میں آپ لوگوں کو بتا دوں گن کلچر اور سن کلچر گن کلچر کا عارض یہ ہے امیرکا میں ہتھیار رکھنے کی چھوٹ ہے اکتیس کروڑ آبادی ہے وہاں چوبیس کروڑ ہتھیار لوگوں کے پاس اکتیس کروڑ لوگوں میں یعنی پانچ لوگوں کا گھر ہے تو چال وندو کے ٹنگی ہے گھر میں کیسا دیس ہے فلو لڑا میں ابھی دو ہزار اٹھارہ میں ہوگا ہے ایک بیکتی نے اسکول میں خوز کر کے پارک لڑنے میں پچاسوں بچے مار دی گئے گولی چلا کے بہت آندولن ہوا بہت تماسہ ہوا اور اس دلہرنا کو گن کلچر کا نام دیا گیا ہے امریکہ پچھلے بیس ورثوں میں بتاتے ہیں لوگ پچیس ورثوں میں پندرہ لاکھ لوگ اس کے شکار ہو چکے ہیں بہت بڑی درگھرتنا ہے اب بھارت پر آپ دھیان دو کہ یہاں کی پرمپرائے میں بھی بات ہے گھر میں لڑکا ہونا چاہیے اس کو نام دیا ہم نے سن کلچر سن لڑکوں کہتے ہیں اور اس پرمپرائے نے اس دیس میں تین کروڑ مہلائیں کم کر دیں بھوڑتے ہیں یہ تو اس گن کلچر سے بھی پچاس منہ زیادہ ہو گیا بہت زیادہ ہو گیا تو اس طرح کی ہنسہ دیس میں چل رہی ہے تو ہمیں کچھ اندھے بھی سواسوں کو اور ایسی روڑی بادی پرمپرائوں کو جو ہمارے سنسکاروں میں جڑے ہوئی ہیں جیون میں جڑے ہوئی ہیں بچنا چاہیے آپ کو ہریانہ پنجاب جیسے بکسد لاجیوں میں ہجار پر آٹھ سو کے قریب مہلائے ہیں انپارتر لڑک لائے گیا ایک چھوٹا سا اداہرنا ہم آپ کو دے رہے ہیں اندھ اور بہت پربودھ ہے اوڈیوں کے قراج نگر بھی ہے بیہوسائیگ نگر بھی ہے سکھشا کا بھی بہت بڑا قیندر ہے بہت زیادہ سکھشن لوگ ہیں چھوٹا امی کہتے ہیں اس کو اور وہاں پر مہلاؤں کا اور پرسوں کا انپارت جو ہے نو سو کے بھی تر ہے آٹھ سو ستر سے نو سو کے بیچ میں ہیں ایک ہزار پرسوں پر اتنی مہلائے ہیں اسی سے لگا ہوا ایک جھاو گجلہ ہے پوری طرح آدی باسی اس کو اسکھشت کہلو پشڑا کہلو وہ دیوک کم ہیں وہاں ان بنا پڑے لکھے لوگوں میں ایک ہزار پر نو سو اتنی سے نو سو نبی مہلائے ہیں تو یہ ایک بروزہ باس ہے ہمارے سنسکرتی کا ہمارے جیون پرنالی کا ہمارے سوچ کا ہماری سادھونکتہ کا کہ ہم پڑے لکھے لوگ سنبرد لوگ بیہوسائی لوگ وہاں جھاب ہوا کی اپیکشہ کم انپاتوں مہلاؤں کا کتنی سرمناک چیز ہیں اور پوری دیس میں چل رہا ہے تو یہ جو امریکہ کی گن کلچر اور بھارت کا سن کلچر یہ بڑا خطرناک ہے ہلا دینے والا ہے رونگ ٹھکڑے ہو جاتے اس کی کہانیاں سن کے اس کی طرف نہ دھرمہ چاریوں نہ پورا دھیان دیا ہے نہ چند کو نہ دھیان دیا نہ بڑے بڑے ٹرسٹوں نے دھیان دیا راج نیتی میں جلوری بات آئی ہے پر اس اس طرح کا یہ کاندولن کھڑا ہونا چاہیے تھا بیسا نہیں بن سکا لیکن جو کچھ بھی ہے ناریوں کے ساتھ اتی اچار کی بڑے رونگ ٹھکڑی کر دینے والی کہانی ہیں کیسے کیسے یہ ہتیاں ہوتی تھی اب میں اس کا بڑنا ابھی نہیں کر لہا ہوں دائیاں کنیاوں کو نہاتے وقت ٹم میں ڈوبوں کے تب تک رکھتے تھے دو پانچ مال تک تب تک کس قدم نہ نکل جائے ایسے ایسے کارنا میں ہمارے دیش میں ہوتے تھے تو بہتو الگ کہانی ہے لیکن دھلو پران دیش میں اہنتہ پران دیش میں گیان پرسان دیش میں یہ سب نہیں ہوتا چاہیے اور ہم امیرکا کی آلوچنا گن کلچر کے نام سے کریں تو ہمیں اپنے طرف بیسن کلچر کا جو سنسکار ہے اس کی طرف دیکھنا چاہیے بہت اچھا پہلو آپ نے نکالا بھارت کے درشتی کون میں سن کلچر اور جو بھی مطلب مہیلاؤں سے سمبندت مدد ہیں جیسے لنگانوباد ہے یا ان کی جو بھی سمسیاں ہیں بہت چندنی ہے بسائی کی اور آپ نے آترشت کیا ہے ہماری جنت اس کے بعد ایک question ہے دھرمویر بھارتی جی کے اندھا یوگ جو ان کی رجنا ہے دھرمویر بھارتی جی کے اندھا یوگ کی بارے میں آپ تاتکالین سماس سے ترلہ کرتے ہوئے کیا کہنا جائے گی دیکھئے اب مجھے یہاں نہیں آرہی اس کے لکیر بہت اچھی اور اس کا بھاو یہ ہے کہ ایسا اندھا یوگ تھا جس میں سنسکرتی دھرم پرمبرائیں سب اندھی ہو گئے جی اس میں کہیں اس طرح کے ریفرنسز آئے ہیں بہت ساندھا کرتی ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ساری کی ساری معنو سماج کی اتحاس کی یہ پرمبرائیں اس پرتیق سے جڑتی ہیں شیکس پیار نے ایک ناٹک لکھا کینگ لیا اس کے پاتر سے انہاں کہلو آیا کہ تیز ٹائمز پلیک دا میڈ مین لیڈ بلائن میڈ مین لیڈ بلائن اس قرطی کو میں نے دس بھی سوال پڑا ہے کچھ عمار کے کارن ایک دم اچانہ کے سمرتی میں نہیں آ رہی ہیں لیکن بڑی اچھی قرطی ہو میں تو کہتا ہوں کہ چاہے بیگیانک ہو چاہے کسی بھی بیسائی کا چھاتر ہو ایسی قرطیوں سے ضرور پڑھنا چاہیے پڑھنا ہی چاہیے ایک آخری سوال جو کہ میں ایسا سمیقشک تو جیسے جیسے بہتا ہے تو یہ ہوتا ہے تو ہمیں گیان بے گیان کے چھتر میں بہتا ساستریوں کو رچناکاروں کو سچیسٹ رہنا چاہیے جیسے میں نے بتایا آپ کو یہ قرطی یہ ہے دھرمیر بھارتی کی اندھا یوگ ایک بات اور میں آپ سے کہوں وہ ساہتی کا گرانتھ تو نہیں ہے دھر اپنا رام دھائری سن دلکر جی جو سنسکرطی کے چار ادھیا لکھا ہے یہ یوہ سماج پڑھے اس کو تو اتحاس کی سمیقشہ مانو سماج کی سمیقشہ سنسکرطی کی سمیقشہ اتنے اچھے طریقے سے اس کے دل دماغ میں بیٹھ سکتے ہیں اور کیسے کیسے سنکرمن کے سماجر سے اس میں آئے جس نے بھاسا پر سنسکاروں پر سنسکرطی پر بپریت پروفاو چھوڑا یہ دھن کرنے میں بڑی سہولیت جاتی ہے ایک میرا مان میں پرشنہ آیا ہے کہ آپ کے نظرگی سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہندی بھاسا بھوش میں کبھی جو بیسو بیسویٹ لیول کی جو بھاسا ہیں یا بیسویٹ اس طرح کی بھاسا ہیں جیسے اگریجی ہیں تو اس کے ساتھ قدم تال کر کے بھارت کا پرتینید تو کر پائے گی یا کہیں آپ کو کچھ شنگ کا لگ بلکل کرے گی اس لیے کرے گی کہ ایک تو ہندی کا سمبند سیدھا سنسکرت سے ہے اور سنسکرت کا سمبند بیسو کی سبھی اچھی بھاساوں سے بھارت میں نئی بہت دھک پرتیبہ جو اُبھر رہی ہے اس کا بہت سو بہت اچھا ہے اور دنیا میں اس کو بہت مہتو ملے گا اس کے سنسکاروں کی مولوہاتا جو ہے بانی جو ہے وہ ہندی رہے گی اور اگر ہم نے ہندی پر دھیان دیا اور دیا جا رہا ہے آج آپ دیکھو پہلے دکھن میں ہندی کے نام پر دنگے ہوتے تھے آج وہاں ہندی بولنے لگے ہیں لوگ وہ ہندی کا بروض نہیں کرتے یہ کیسے سنبھا ہوگا ایک تو بگیان اور دوسرا بیوث آئے لوگوں کو ایسے لگا کہ راستری اس طرح پر اتنی گتویدیاں آبا گوان سنچار و وستہ بیوث آئے کہ بھاسا کے آدھار پر ہم سنگھت نہیں کر سکتے اور ہندی سب سے زیادہ لوگوں کی بھاسا تو ہے اس سے بھی زیادہ سب سے زیادہ لوگوں کی سمجھنے کی بھاسا بھی ہے جیسے منگلا لوگ مراتھی لوگ وہ جسے یہ سب ہندی سمجھتے ہیں اور بینا سیکھے بھی اس کا پریغو کر لیتے ہیں لیکن ان بھاساوں کا بینا سیکھے پریغو نہیں ہو پاتا تے ایک سنسکاروں رچی پچی بھاسا ہے اور اس بھاسا کو ہم گیان بھی گیان کی بھاسا بنا دیں تو وہ تو اپنے آپ پھیلنے والی بھاسا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا میں آپ کو بتاؤں پندی جوالال نیہورو کے ویسائی میں راستہ بھاسا کا پرسل سختہ تھا سنسکار میں بھی یہ بات آتی تھی تو مدی پردیس کے ایک سانسکار تھے گوون سیڑ گوون داستی جوال پر تو نیہورو کے دماغ میں لوگ تنتر کو اتنا سمان تھا کہ سیڑ گوون داستی جو برشت سانسر ہر وار کہہ دیتا تھا کہ میں کانگریس سے خلاب بوٹنگ کروں گا اور نیہورو جی ان کو بسیس انواز دیتے تھے کانگریس سے خلاب بوٹنگ کر لیں گے یہ بھاسا کے قرآن تھا تو ایسی تیاغی ورطی ہمارے بیتر پیدا ہو تو بھاسا کو پنا پنا دیل نہیں لگے گی انگریسی میڈیم کا جو کلچر ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہندی کا ساہت ہے وہ آم بولچار کی بھاسا تک سیمت رہ جائے گا یا جو اس میں گوڑتا ہے ابھی تک کس ساہت میں بنی رہی گی انگریسی بھاسا جن بھاسا تو کبھی نہیں بن پائے گی بھارت میں گیان بھی گیان کی بھاسا بنی رہے گی یہ بات صحیح ہے پر گیان بھی گیان کی بھاسا میں بھارت اگر آگے بڑھتا رہا تو ایسا کوئی کارن نہیں کہ جاپان کے لوگ جاپان نہیں پڑھا سکتے ہیں اور بھی دوسرے لوگ اپنی بھاسا میں اپنی بات کہہ سکتے تو بھارت کیوں نہیں کہہ پائے گا تو تھوڑی سے دھیان گھنے کی بات ہے چاہے روسی بھاسا ہو چاہے چینی بھاسا ہو جب دوسری بھاسا وں بہت 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 دھنی بہت دھنی بہت جانکاری ہے وہ ہمارے پاتھکوں تک اور سروتاوں تک پہنچی ہے اور ہم آشا کرتے ہیں کہ آپ آگے اسی طرح ہم سے جڑی رہیں گے اور ایسے ہی جو بدوجین ہے ہمارے ان سے جانکاری آپ تک پہنچتی رہے گی اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو ایسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ڈودلنگ ورڈز کو سبسکرائب کریں